قبول ہے موسیقی بانو بی سب جا ہے بانو بی یہ سب کیا ہے اللہ جان نے انوار کے دل میں کیا آیا مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں نہیں لیکن بانو بی وہ اس طرح اس طرح نکاح چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا آپ پکرم بات کرو دیشاد بی میں دیکھتی وہ بچہ ہے نہ سمجھی کر بیٹھا اب دیکھیں بانو بی میں اسے لے کر آتی سنا سنا نا بیٹھے سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا نا ہمیں یہ نکاح قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آہل بھائی کو قبول نہیں ہوگا لیکن ریحان صاحب میرا ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے ورنہ بہت پرابلم ہو جائے گی کیا آہم سوری میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا آہل بھائی اندر بیزی ہیں انہوں نے منع کیا ہے کسی کو بھی اندر بھیجنا ہے سر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اگر وہ ابھی نہیں سمجھے تو سر آہم سوری تو ڈیسر بیو سر مجھے آپ سے آپ کے اکاونس کے بارے بات کرنی ہے سٹوپڈ ایڈیٹ آہل بھائی آہم سوری میں نے رکھنے کی بہت کوشش کی پر انہوں نے بولا کہ ان کے لئے ہر سال سپیشل ٹریپس آہم سوری تو سے سر پر کوئی ایسا نہیں کرتا آہم سوری میں نے رکھنے کی بہت کوشش کی پر وہ میں اپنے امپلوئیس کو اسی لیہ دیتا ہوں کیونکہ وہ مجھے باہر کی دنیا میں ریپریزنٹ کرتے ہیں شرمہ جی میں ایک اکھیلا انسان کی اتنا کام کروں گا پیسے بھی مہی کماؤ کھرچ بھی مہی کروں اور منیم کی طرح کیا حساب بھی مہی رکھو کم آہم سوری کم آہم سوری حساب تو آپ رکھ سکتے ہیں پر سر شرمہ جی یہ جو بھی پیسے کھرچ ہوئے کمائے کس نے آپ نے سر تو پھر ان پیسوں پر حق کس کا ہے آپ کا سو پلیز مجھے مد بتائیے مجھے میرے پیسے کیسے کھرچ کرنے دیو انڈسٹین دیکھنے اوکے سر اوکے سر آپ کی پیسے کھرچ کرنے آپ کی پیسے کچھ لڑکیوں کو بلایا ہے دو گھنٹے میں انٹرویوز شروع ہو جائیں گے کہ پیسے کھرچ کرنے اور جاڈے دروازہ کی دعوازہ کرنے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے دو گھنٹے ہو گئے یہ لوگ ابھی تک واپس نہیں آیا پتا نہیں ہوا کیا ہے سنم بیٹا تو پریشان مت ہو ٹھیک ہے میں جا کے خود اس کے گھر دیکھ کے آتی ہوں کہ آخر بات کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ نہیں آئیں گے بڑی امی نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں بیٹا کوئی بات ضرور ہوئی ہے میں جا کے دیکھ کر آتی ہوں تو رکھنا پہنے ہی جائیں گے دیکھیں نہیں آئیں گے میں نے آپ سے صرف ایک سیدھا سادھا سوال پوچھا ہے کی آپ اپنے کپڑے کون سے پردے کی دکان سے کھاریتی ہیں میرے کپڑوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کی لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے and i hope آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسی لڑکی آئے جو آپ کو لڑکیوں کی عزت کرنا سکھا ہے آپ کیا کر رہے ہیں تو میں تو کھا تھا انٹروی کرنا ہے آہل بھائی انٹرویو اسیسٹنٹس کے لیے اور آپ انکون کے وائٹل سٹیسٹکس اور فیشن سنس کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے ریحان don't be a bore یہ جو اسیسٹنٹ ہے میری میرے ساتھ 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے میرے ساتھ رہے گی اب you tell me وہ 10 گھنٹے میں کسی پردے سے لپٹا رہا ہوں that's not possible اسیسٹنٹ تو ایسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آفیس آنے کا من کریں آہل بھائی پچھلی پانچ لڑکیوں کو آپ نے اس لیے ریجیکت رہا ہے کیونکہ وہ سارے پورے کپڑے پہن کے آئے تھے اور وہ آپ کے hot سے description کے اندر فٹ نہیں ہو رہی پر پلیز چانس دیجیے جہاں انٹلیجنٹ گرلز ریحان مجھے پورا پیکج چاہیے پریزنٹیشن نام بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور ویسے بھی اسیسٹنٹ میری پیسے میں دوں گا تو چویس بھی میری ہوگی you get that مجھے خورت territory next hi i'm romena zahl razzak abraham right موسیقی 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 شاید خدا نے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں کسی اور کا نام لکھا شاید کوئی اور ہے مجھے دیکھ کر کہے گا کہ قبول ہے موسیقی فزول ہے تمہارا یہ انترویو فزول ہے تمہیں تو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم بہت طالنت ہو بہت طالنت ہو بہت طالنت ہو با جی میں نے ابھی ابھی انور میہ اور ان کی امی کو بسٹاپ پہ جاگتے ہوئے دکھا ہے بسٹاپ سنم 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 ارے بھئیہ جلدی چلیے بس نکل جائے گی بھئی اللہ اللہ کہہ کر ایک باری اس گھٹیاں گاؤں سے ہم لوگ نکل جائے پھر تو بس ہمارے اچھے دن آ جائیں گے بال بال بچے امی اچھا ہوا زیور نکاں سے پہلے آ گئے ورنہ ساری عمر اس تنام کا شوہر بن کے رہنا پڑتا اس لڑکی کی تیور دیکھے تھے بھئی نکاں کے بعد اپنی کمائی اپنی بڑی امی اور بہن کو دینا چاہتی تھی جب سب کچھ اس بڑیا اور بہری کو ہی دینا تھا تو ہمارے گھر پر کیا مفتی روٹی توڑڈے کے لیے دیکھا کرنے آئی تھی چھاہو امی جان بچے لاؤں پای اوٹو اوٹو رکھو اوٹو 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 رکھو بھائیا اوٹو رکھو بھائی اوٹو رکھو بھائی کوڈ اوٹو رکھو بھائی جا می آوٹو اوٹو رکھو بھائی انور پوڈو، سب کے سامنے Mag три انبار اس کو عمد کیجئے انبار انبار کری بات سوریے انبار میری بات سوریے گاڑی روکیے پیز انبار انبار کہا جا رہاں انبار روک چاہیے انبار مجھے کیا ورپی ہو گئی انبار روک چاہیے کیا لگتا ہے تمہیں اس طرح سب کے سامنے میری عزت اچھال کے چلے جاؤ گے اور میں کچھ نہیں کروں گی میری تو کیا میری بڑی امی اور ہمارے خاندان کی عزت اچھالی ہے تم نے نہیں انبار تم نے ٹھیک نہیں کیا کبھی نہ کبھی تو تم مجھے ملو گے نا کہیں نہ کہیں سے میں تمہیں ڈونڈ نکالوں گی اور پھر تمہیں اس سب کا حساب دینا ہوگا انبار سب کا حساب سنم سنم کیا ہوگا بٹا کیا ہوگا وہ بھاگ گئے بڑی امی بھاگ گیا اور پیچھے موڑکے بھی نہیں تھے کوئی غلطی ہو گئی تھے ہم سے کیوں کیا ہوگا انہوں نے ایسا مجھے نہیں پتا کس سے کیا غلطی ہوئی ہے لیکن انبار تو ایسا نہیں تھا اس پر کتنا یقین تھا مجھے یہی تو غلطی ہو گئی ہم سے کہ ہم نے اندر پہ یقین کر لیا یقین کانچ کا ہوتا ہے بڑی امی اور یہ پتھر کی دنیا اسے توڑی دیتی انبار نے بھی وہی کیا بڑی امی وہ ہمارے سارے گہنے بھی لے گیا ہمارے پوچھتے ہیں نہیں گہنے بڑی امی بڑی امی سب سے وقت نے ہمیں یہ سکھایا کہ کسی پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہی ہم نے انبر پہ اتتا یقین کیا اور اس نے کیا کیا کوئی بات نہیں وہ صرف گہنے لے کے بھاگے ہیں نا لے جائیں لے جائیں ہمارے گہنے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بھول گئی آپ دابے والی زمین تو ہے نا ہمارے پاس میں محلت کروں گی دیکھئے گا انشاءاللہ پھر سے ڈابا بنے گا پھر سے سب کچھ چھیک ہو جائے گا پلیز اپنو نہ بن کیجئے تب کچھ چھیک ہو جائے گا رو مت سب ٹھیک کر دوں گے اپنجی کسی لے دابے تھے کنسٹرکشن دا بورڈ بھی لگاتا ہے اور نال نوڈیس بھی پہ جائے کیا ہوا اس میں لکھا ہے کیا لکھا بتانا کیا ہماری دابے والی زمین اب کسی سریشتی کنسٹرکشن کی ہو گئی ہے یہاں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی آئے گا ہماری زمین پہ ایک نوٹس لگا کے چلا جائے گا اور زمین اس کی ہو جائے گی جب ہم نے زمین بیچی ہی نہیں تو اس نے کھری دی کسے انوڈ نے بیچی بڑی امی بڑی امی انوڈ نے یہ زمین بھی بیچ دی زمین بھی بیچ دی انوڈ نے بڑی امی لیکن آپ چان کے بڑی امی میں بہت خوش ہوں کہ آج میں اس گرہ ہوئے انسان کی بیوی نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے بڑی امی کے انوڈ کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہوا ہماری زمین لے گیا ہمارے گہنے لے گیا اللہ لانسی تھا وہ گرا ہوتا آستین کا ساپ تھا وہ لون چاہیے تھا نا ہمیں بینک سے سب کروا کے دی رہا تھا نا وہ یہ کروا کے دیا اس نے اس نے ایسا کیوں کیا اس وقت ایک ایک پیسہ بچانے کی ضرورت ہے تاکہ دھابا دوبارہ شروع ہو سکے بس دھابا ایک بار شروع ہو جائے تو دھابے کی کمائی تو گھر ہی آئے گی دھابے کی کمائی تو بڑی امی اور آیا کی رہے گی نا کیونکہ میں نے اس کی امی دو پہ پانی پھیر دیا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ نکاح کے بعد یہ دھابا اور یہ سب کچھ میری بڑی امی اور میری حیاء کا ہوگا لیکن کیوں سنم دھابا تو تیرہ ہی تھا اس کی کمائی بھی تیری تھی تیرے نکاح ہو جانے کی بات بھی اس پر تیرے اور تیرے سسرانوالوں کا ہی حق ہوتا کس حق کی پات کر رہی ہیں آپ میں چلا رہی تھی میرا دھابا اور آپ لوگ آپ اور حیاء آپ بھی تو میرے ہیں نا غلط کیا تُو نے سنم غلط کیا تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کیسے سب چھاؤں تجھے تُو تُو نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نکاح توڑا ہے بیٹا بڑی امی آپ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی آپ لوگ میری ذمہ داری ہیں یعنی جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے آج میں جو ہوں جہاں ہوں آپ کی وجہ سے بڑی امی آپ لوگ میری ذمہ داری ہیں آپ کہتی ہیں نا کہ میں اس گھر کا بیٹا ہوں تو پھر آپ امید بھی کیسے کر سکتی ہیں کہ میں نکاح کے بعد اپنی ذمہ داری سے مو پہر لیتی یہ سر نہیں کر سکتی تھی بڑی امی جس انسان کی وجہ سے آپ کی اور حیاء کی آنکھوں میں آنسوں آئیں وہ انسان میرے لیے صحیح ہو ہی نہیں سکتا اب سنم اور میرے بیچ جو کچھ بھی ہیں وہ تیرا اور میرا نہیں ہمارا ہے کتنا جھرا ہوا اور لالچے انسان تھا کتنی میٹھی میٹھے باتیں کرتا تھا نا کیا ہمارے گہنے لے گیا وہ ہاں ہماری زمین لے گیا وہ ہماری امپیت تو نہیں لے کے گیا نا ہاں میرا حوصلہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے میرا خود ابھی بھی میرے ساتھ ہے آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں بڑی امی میری امی میری امید کو کوئی نہیں توڑ سکتا اس کے ساتھ ہونے سے میں اکیلی ہی بہتر ہوں ہاں میری بچے کیوں رو رہی ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں کیوں رو رہی ہے تو ہمیں سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں بڑی امی سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں جب ہم آئے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا نا ہمیں سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے بڑی امی موسیقی 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 موسیقی